ایس پی آر کے ایک بیان کے مطابق میجر آدل راجہ کو آئندہ صرف آدل راجہ اور حیدر مہدی کو بھی صرف حیدر مہدی ہی پکارا جائے گا پاک فوج نے ان دونوں کے رینکس 21 نومبر کو ان سے واپس لیتے ہوئے ضبط کر لیے ہیں ایس پی آر کے جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق دونوں سابق افسران کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کیا گیا جس کے تحت نہ صرف سزائیں سنائی گئیں بلکہ ان کے رینک بھی ضبط کر لیے گئے ہیں آدل راجہ کو چودہ سال قید با مشکت کی سزا سنائی گئی جبکہ حیدر رضا مہدی کو بارہ سال قید مشکت کی سزا سنائی گئی ہے یاد رہے کہ اس سے پہلے آدل راجہ کے پاس میجر کا رینک موجود تھا اور حیدر رضا مہدی کے پاس کیپٹن کا رینک موجود تھا آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں پاک فوج کے سابق افسران کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کے تحت فوجی حلکاروں کو بغاوت پر اکسانے کے الزام میں سزا سنائی گئی ہے واضح رہے کہ یوٹیوبر اور ویلوگر آدل راجہ کو تحریک انصاف کا حامی سندھ جاتا تھا اور سابق وزیراعظم امران خان کی حکومت کے خاتمے کے دس روز بعد وہ پاکستان سے برطانیہ چلے گئے جس کے بعد پاک افواج کے حوالے سے وہ اندرونی خبریں اور پاکستان افواج کے اہلکاروں اور پاکستان افواج کے آفیسرز کو اکسانے کا ان پر الزام آئیت کیا گیا آدل راجہ برطانیہ میں رہتے ہوئے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور اسکری قیادت پر بھرپور تنقید کرتے رہتے تھے اور اس کی نویت کے الزامات میں تیزی آنے کے بعد برطانیہ میں بھی ان کے خلاف حدق عزت کا دعویٰ دائر کیا گیا آدل راجہ پاکستانی فوج میں خدمات سر انجام دینے کے بعد بھی فوجی منصوبوں سے ببستہ رہے ان کے وی لاغز عموماً موجودہ اسکری قیادت کے خلاف ہوتے ہیں جن میں وہ فوج میں موجود اپنے ذرائع جنہیں وہ خاموش مجاہد کہتے ہیں ان کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں اور الزامات آئیت کرتے ہیں میجر ریٹائر آدل راجہ اور کیپٹن رزا حیدر مہدی کا فیلڈ کوٹ مارشل کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں سزائیں سنائی گئی ہیں